موسیقی وائٹنگ انٹرٹینمنٹ کی جانے انجانے شرنکھلا میں آج ہم بات کریں گے ملکہ غزل بیگم اختر کی بیگم اختر کا جنم اتر پردیش کے فیضاباد میں سات اکٹوبر انیس سو چودہ کو ہوا تھا بچپن میں ان کا نام تھا بیبی بیبی کا پڑھائی لکھائی میں من نہیں لگتا تھا لیکن انہوں نے اردو شائری کی اچھی جانکاری حاصل کر لی تھی سات سال کی عمر سے انہوں نے گانا شروع کر دیا تھا بس اسی عمر سے سنگیت کی تعلیم کا ایک لمبا سفر شروع ہو گیا انہوں نے فیضاباد میں سارنگی کے استاد انداد خان اور پٹیالہ کے عطا محمد خان سے سنگیت کی پرارم بھی چکشا لی اس کے علاوہ انہوں نے کلکتہ کے محمد خان اور لاہور کے عبدالوحید خان سے بھارتے شاصرے سنگیت سیکھا استاد جھنڈے خان سے بھی انہوں نے سنگیت کی تعلیم حاصل کی تیرہ سال کی عمر میں بیبی کو اختری بائی کے نام سے جانا جانے لگا پندرہ سال کی عمر میں اختری بائی فیضابادی کے نام سے پہلی بار منچ پر اتری تیس کے دشک میں بیگم اختر پارسی تھیٹر سے جڑ گئی ناٹکوں میں شہرت ملی اور انہیں کلکتہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی میں ابنے کرنے کا موقع ملا بطور ابنے تری اختری بیگم نے ایک دن کا بادشاہ سے اپنی سنے کریئر کی شروعات کی 1933 میں ایسٹ انڈیا کے بینر تلے بنی فلم نل دمینتی کی سفلتہ کے بعد بیگم اختر بطور ابنے تری اپنی پہچان بنانے میں سفل رہی اس بیچ بیگم اختر نے امینہ منتاز بیگم روب کماری جوانی کا نشاہ نصیب کا چکر اور انار بالا جیسی فلموں میں اپنے ابنے کا جوہر دکھایا 1942 میں مہبوب خان کی فلم روٹی میں بیگم اختر نے ابنے کرنے کے ساتھ ہی گانے بھی گائے اس فلم کے لیے بیگم اختر نے سات گانے گائے سنگیتکار تھے انیل بسواس کچھ دنوں کے بعد بیگم اختر ممبئی سے نادہ توڑ کر لکنوں واپس چلی گئی 1945 میں انہوں نے پیرسٹر اشتیاق احمد عباسی سے شادی کر لی تب ہی سے ان کا نام بیگم اختر پڑ گیا پتی کے کہنے پر انہوں نے گانا چھوڑ دیا تھا گانا چھوڑ کر شاید بیگم اختر نے اپنی جان کو چھوڑ دیا تھا اس لیے وہ بیمار رہنے لگیں سگرٹ بہت پیتی تھی اس لیے انہیں پھیپڑے کی بیماری کے ساتھ ہی ڈپریشن کی سمسیہ بھی ہو گئی تب ڈاکٹرز نے کہا کہ گانے سے ان کی بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے پتی کی رجامندی کے بعد 1989 میں وہ آل انڈیا ریڈیو لکھناؤں سے جڑ کر گائن کی دنیا میں واپس آ گئیں ریڈیو میں گانا شروع ہوا تو سنگیت سممیلن میں جانے لگیں اور اسی بیچ فلموں میں بھی واپس ہی ہوئی سنگیتکار مدن موہن کے کہنے پر بیگم اختر نے 1903 میں پردرشت فلم دانا پانی اور 1954 میں پردرشت فلم احسان کے گیت گئے دانا پانی کا گیت اے عشق مجھے اور کچھ یاد نہیں اور فلم احسان کا گیت ہمیں دل میں بسا بھی لو شوتاؤں کو برسوں برس یاد رہے پچاس کے دشک میں بیگم اختر نے فلموں میں کام کرنا کچھ کم کر دیا ورش 1958 میں ستھیجیت روید ورہ نرمیت فلم جلسہ گھر بیگم اختر کے سنگ کریئر کی انتن فلم ثابت ہوئی اس فلم میں انہوں نے ایک گائیکہ کی بھومی کا نبھا کر اسے جیوند کر دیا تھا اس دوران وہ رنگ منچ سے بھی جڑی رہی اور ابھی نئے کر دی رہی ان کی زندگی میں حالاتوں نے اتنے نشتر چپ ہوئے کہ انہیں بیان کر پانا مشکل ہے پھر بھی انہوں نے اپنا سنگیت کا سفر جاری رکھا ان کی آواز میں زندگی کے سارے درد ساف چھلکتے تھے وہ اکیلے پن سے بہت خبراتی تھی اپنے ہوتل کی کمرے میں اکیلے جانے سے ڈرتی تھی کیونکہ اکیلے میں انہیں وہ تمام پرانی یادیں گھیر لیتی تھی انہوں نے اپنے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے شراب اور سگرٹ مینہ شروع کر دیا وہ ایک چین سموکر بن گئی تھی شدھ اردو کا اچارن کرنے والی مہانگائی کا بیگم اختر غزل کی ملکہ تھی دادرہ اور ٹھومری کی سامراغی تھی انہیں شائری کی خوب اچھی پہچان تھی پھر وہ چاہے ہندوستانی میں ہو یا پرابیہ برج یا اردو میں ان کی شبدوں پر پکڑ بھی اتنی ہی لا جواب تھی جتنی گائی کی پر شاستر سنگیت میں مجی ان کی آواز اور روح کی گہرائیوں سے پھوتے درد میں لپٹ کر روح بھرو ہوتی کتنی ہی غزلیں ان کی آواز کی نعمت پا کر مقبول ہو گئیں بیگم اختر، مرزا غالب، فیض احمد فیض، جگر مراد آبادی، شکیل بدائنری اور کیفی آزمی کی لیکنی سے کافی پربھاوت تھی وہ ادھیک تر سمیں تو اپنے گانے خود کمپوس کرتی تھی اور کلاسیکل راک پر بناتی تھی انہوں نے چار سو سے بھی ادھیک غزلیں، دادرہ اور ٹھومری گائیں ہیں جن میں سے لگ بھگ سب ہی بے حد مقبول ہوئیں ان کی کچھ پسندیدہ غزلیں ہیں اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا جانے کیوں آج تیرے نام پہ رونا آیا اتنا تو زندگی میں کسی کے خلل پڑے ہسنے سے ہو سکوم، نہ رونے سے کل پڑے میرے ہم نفس، میرے ہم نوا مجھے دوست بن کے دغا نہ دے میں ہوں درد عشق سے جان بلد مجھے زندگی کی دعا نہ دے خون دل کا جو کچھ عشقوں سے پتا ملتا ہے ہم کو جی کھول کے رونے کا مزا ملتا ہے دیوانہ بنانا ہے تو دیوانہ بنا دے ورنہ کہیں تقدیر تماشا نہ بنا دے خوشی نے مجھ کو ٹھکرایا ہے درد و غم نے پالا ہے گلوں نے بے رخی کی ہے تو کانٹوں نے سنبھالا ہے اب چھلکتے ہوئے ساغر نہیں دیکھے جاتے توبہ کے بعد یہ منظر نہیں دیکھے جاتے خوش ہوں کہ میرا حسن طلب کام تو آیا حالی ہی سہی میری طرف جام تو آیا دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں ڈبڈبا آئیں وہ آنکھیں جو میرا نام آیا عشق ناقام سہی پھر بھی بہت کام آیا عشق میں غیرت جذبات میں رونی نہ دیا ورنہ کیا بات تھی کس بات میں رونی نہ دیا وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو تیس اکٹوبر انیس سو چوہتر کو بیگم اختر احمد آباد میں منچ پر گا رہی تھی طبیت خراب تھی اچھا نہیں گایا جا رہا تھا زیادہ بہتر کی چاہ میں انہوں نے خود پر اتنا زور ڈالا کہ انہیں اسپتال لے جانا پڑا جہاں سے وہ پھر کبھی واپس نہیں لوٹی ہارٹ اٹیک سے ان کا انتقال ہو گیا لکناؤ کے ٹھاکرگنج علاقے میں پسند باغ میں انہیں سپرد خاک کیا گیا اپنی ماں مشتری بائی کی قبر کے پاس ہی دفن اختری بائی فیضابادی بھلے ہی اب ہماری بیچ نہیں ہیں لیکن ملکہ غزل بیگم اختر ہمیشہ سنگیت کے چاہنے والوں کے دلوں میں رہیں گی بیگم اختر کی تمنہ آخری سمیں تک گاتے رہنے کی تھی جو پوری بھی ہوئی ملتیو سے آٹھ دن پہلے انہوں نے مشہور شاعر قیفی آزمی صاحب کی یہ غزل ریکارڈ کی تھی سنا کرو میری جان ان سے ان کے افسانیں سبج نبی ہیں یہاں کون کس کو پہچانی وائٹنگ انٹرٹینمنٹ کی جانے ان جانے شرنکھلا کی اگلی کڑی میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی دیکھتے رہیے وائٹنگ انٹرٹینمنٹ اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے کومنٹس بھی دیں دھنیوات